بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاو ٹو گیٹ اینی ویزا آج میں آپ کو کچھ جو بیسک جو باتیں ہیں وہ بتاؤں گا اور یہ سب کچھ میں آپ کو اپنے پریکٹیکل ایکسپیرنس کی بنا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خود بھی ایک ٹورسٹ ہوں اور میں ٹریول کرتا ہوں تو جو بھی میرا ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فرینڈز بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں فور اگزیمپل دیکھیں اگر میرا یہ پاسپورٹ آپ دیکھیں گے میں نے تین میری جو بھی پریویس پاسپورٹ ہے میں نے اپنے یہ ایک ساتھ رکھیں میں جہاں ویزے کے لیے اگر جمع کرانا ہوتا ہے تو میں ایک ساتھ اس کو جمع کراتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بداہر تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بڑا میٹر کرتی ہے آپ کا چاہے پاسپورٹ خالی ہے پریویس پاسپورٹ یا اس پہ کوئی ویزا لگاوا ہے یا نہیں لگاوا اگر آپ سے جو ویزا آفیسار ہے وہ آپ کا پریویس پاسپورٹ اچانک مانگ لیتا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے پھر آپ کو اس پہ پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کیونکہ ٹریول کرتا ہوں جو بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میں اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے کر رہا ہوں یہ دکھانے یا بتانے کا مقصد صرف وہ صرف یہ تھا کہ اگر آپ کوئی کام پروپر طریقے سے کرتے ہیں اپنی تمام ڈاکومنٹیشن پروپر طریقے سے کرتے ہیں کوئی فیک ڈاکومنٹس آپ نہیں لگاتے ہیں اگر کوئی ڈاکومنٹس ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ آپ بنوا لیں اگر پھر بھی آپ نہیں بنوا سکتے تو آپ نہ سبمیٹ کریں آپ کے پاس اس کا کوئی ریزن ہے ویزا آفیسار آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کا ریزن دیجئے کیونکہ جب بھی کوئی ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں جب اس کی ہوپ ٹوٹی ہے ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے اور پھر ان کا پیسہ الگ ضائع ہوتا ہے تو اگر آپ نے ویزا لینا ہے کہیں کا اپلائی کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سکسس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ کینڈلی ضرور نوٹ کر لیں اس پر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی تھی یہ آئی بٹن میں بھی آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں آپ وہ ویڈیو جا کے چیک کریں اور آپ دیکھیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی ویزا کے لیے کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوگی بینک سٹیٹمنٹ اس کے بعد فرینڈ آتا ہے کورنگ لیٹر اب کورنگ لیٹر میں بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو وہ کسی سے بھی کورنگ لیٹر لکھوا لیتے ہیں اور وہ ایک جو فارمولا ہے اس کے تحت وہ لکھ کے اور وہ جمع کرا لیتے ہیں آپ ایسا بلکل نہ کیجئے بلکہ آپ اپنا ٹور پروپرلی پلان کریں آپ نے کس کنٹری میں جانا ہے آپ نے کس سٹی میں جانا ہے آپ وہاں کتنے دن رہنا ہے کس جگہ رہنا ہے وہاں آپ نے کون کون سی سائٹ سنگ کرنی ہے آپ جب اپلائی کر رہے ہیں کسی جگہ کے لیے اور ٹوریس ویدہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جس ملک جس شہر آپ جا رہے ہیں وہاں کے کچھ ٹوریسٹک پلیسیز ہیں ان کے آپ کو نام پتا ہونے چاہیے کہ وہاں کون سا کوئی میوزیم ہے کوئی بہت ہی مشہور کوئی پارک ہے کوئی سٹیچو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو جہاں جس کو دیکھنے ٹوریسٹ ہر جگہ سے آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے اور یہ آپ نے مینچن کرنی ہے آپ کا جو کورنگ لیٹر ہے اس کے اندر کہ میں ٹوریزم کی لیے جانا چاہتا ہوں اور میں یہ یہ جگہیں وزٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میرا جانے کا پرپرز ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے کورنگ لیٹر میں ہی کہ میرا یہاں بزنس ہے یا میں یہاں کاروبار کرتا ہوں یا میں یہاں دکان کرتا ہوں یا میں یہاں نوکری کرتا ہوں جو بھی میرا یہاں پر ذرائع آمدن ہے وہ میرے اس طرح کے پھر جو میری فیملی کی سیچویشن ہے وہ اس طرح کیے کہ میں جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے اندر رہتا ہوں یا میری وائف ہے بچے ہیں میرے تو یہ چیز آپ کی ٹائز شو کرتی ہیں آپ کی کنٹری کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ نے بہت دھیان کے ساتھ مختصر پیرائے میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کورنگ لیٹر میں ایک ہوتا ہے ٹور پلان کہ میں ٹکیٹ یہاں سے یہ میرا ٹکیٹ ہے اتنے میں میں نے ٹکیٹ لیا ہے اس کے بعد میں فلان سیٹی جاؤں گا فلان سیٹی جانے کے بعد میں نے وہاں فور اگزامپل ایک سیٹی سے اپنے دوسری سیٹی جانے میں جیسے جرمنی گیا تھا تو میں نے مینک جانا تھا مینک کے بعد میں نے جرمنی میں دوسری جگہ جانا تھا جہاں کا جو صرف ٹرین کا سفر تھا وہ تقریباً بارہ تیرا گھنٹ ٹکا تھا میں نے اس کے ایک اسٹی میٹڈ کاسٹنگ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر لگ دی تو چھے دن سات دن میں ویزا میرا پروڑ ہو گیا تو یہ چیز ہوتا ہی ہے کہ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بعض لوگ اس کو ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں لیکن یہ چیز ویزا آفیسر کی نظر میں بہت زیادہ میٹر رکھتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹوریس ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ جنون لیز ثابت کرنا ہے کہ آپ ٹوریسٹ ہیں اور آپ واپس اپنی کنٹری آئیں گے آپ نے اس کنٹری میں نہیں رکنا اس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے اس کے لیے آپ کے جو ورڈ ہیں وہ کورنگ لیٹر کی صورت میں وہ وہاں ویزا آفیسر کے سامنے جائیں گے یہ آپ کا جو پلان ہے آپ کی سیچویشن وہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ یا جو بھی آپ اپنا فائننشل پروف دیں گے اس کی صورت میں یہ ویزا آفیسر کے سامنے جائیں گے پھر وہ اس کو کلکولیٹ کرے گا کہ آیا کہ اس کے جو مالی حالات ہیں جو آمدن ہے اس کی وہ اس کے ٹور پلان سے میچ کرتی ہے نہیں کرتی ہے آیا کہ یہ جنون لی یہ وہاں جا کے اور ٹوریزم کی لیے ہی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں فرینز یاد رکھئے کہ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے ہمیشہ آٹھ سے دس ماہ پہلے آپ تیاری کریں تمام تیاری کریں جس کنٹری آپ نے جانا ہے اس کنٹری کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ نے ٹوریزم کی لیے جانا ہے تو آپ کوئی ایسے منت میں نہ جائیں جن منت میں ٹوریزم آتے ہی نہیں ہیں آپ جائیں اپریل سے سیزن شروع ہوتا ہے سمر کا اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو آپ گرمیوں کے سیزن میں جائیں امید ہے کہ آپ کا ویزا اپروف ہوگا اب اگر آپ نے ٹوریزم کے طور پر جانا ہے اور آپ ویزا اپلائی کریں دسمبر میں تو پھر ویزا تو ریفیوز ہو نہیں ہے تو آپ ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھیں آپ جو ویدر فورکاسٹ وہ چیک کریں جس کنٹری آپ نے جانا ہے تمام چیزوں کو مدد نظر رکھیں اپنا ٹور پلان کریں اور اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس اچھی طریقے سے فلپ کر کے اچھی طریقے سے اس کی فائل بنا کے پھر آپ امیسی میں سمیٹ کریں آپ جب بھی کسی بھی کنٹری کا جب آپ ویزا اپلائی کریں گے خاص طور پر اگر شنگن کنٹری کا آپ اپلائی کریں گے تو آپ فارم ڈاؤنلوٹ کریں گے یا آپ کہیں سے فارم لیں گے فارم کے ساتھ آپ دیکھیں گے ریکوائرمنٹ کی ایک لیسٹ ہوتی ہے اس ریکوائرمنٹ کی لیسٹ کے اندر پوائنٹس دیئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو فائمی ریجسٹریشن سرٹیپیٹ چاہیے سکس منت کا پینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو یہ بزنس یا جوب کی یہ ڈیٹیلز چاہیے وہ تمام پوائنٹس آپ ایک پیپر پہ اے فور سائز کا جو پیپر ہے اس کے اوپر وہ تمام پوائنٹس اوپر آپ ہیڈنگ دیدیں چیک لیسٹ کی ڈاکومنٹس سب میشن چیک لیسٹ کی اپنے طور پر آپ ایک پیپر بنائیں اور اس پہ یہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ نے سب میٹ کر آئے ہیں اس کی ایک 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 ہیڈنگ دیدیں بلکل ایز ایٹیز جیسا کہ اوریجنل ریکوائرمنٹس میں موجود ہیں اور اس کے اوپر آپ پین سے چیک لگا دیں کہ یہ 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 ڈاکومنٹس یہ میں نے سب میٹ کرا دی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ فور اگزیمپل آپ کا کوئی بھی کارڈ ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ہمیشہ اس کا جو پرنٹ آپ نکالیں وہ اے فور سائز پہ نکالیں اور ایک ہی پیپر پہ اس کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ فور اگزیمپل اگر یہ اے فور سائز کا پیپر ہے تو ایک ہی پیپر پہ جو میں طریقہ پریکٹیکلی جو میں نے اپنایا ہو سکتا ہے یہ کسی کے لیے مختلف ہو طریقہ لیکن میں نے اب تک جو طریقہ اپنا ہے میں آپ کو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ اے فور کے پیپر پہ ہی اپنا آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ سب اے فور سائز کے پیپر پہ جتنے بھی ہیں جو جو ریکوائرمنٹس ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں فرنٹس اگر آپ ان کا دھیان رکھیں گے تو امید ہے آپ کو جو ہے ویزے ملنے کے امکان بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کریٹ کارڈ ہیں آپ کے پاس کوئی ٹریولر چیک چیکس ہیں آپ کی کوئی پراپرٹی ہے یا آپ کا کوئی اور ایسا ایسیٹ ہے جو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ فور اگزیمپل بعض لوگوں کی انویسمنٹ ہوتی ہے جہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ ارننگ آ رہی ہوتی کوئی سائٹ بزنس ہوتا ہے تو جس چیز کو آپ پروف کر سکتے ہیں ہر وہ ڈاکومنٹس آپ اپنی اپلیکیشنز کے ساتھ لگائیں تو فرنٹس امید ہے آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ ٹپس ہی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل پکس ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حسنا وضائی کی تھانکیو موسیقی موسیقی